یا کنابدو و یا کناستائین اپٹ آباد اپٹ آباد اس شاندار اور جنونی استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں آج آپ کے پاس کسی مقصد سے آیا ہوں نوجوانوں دیزل اور پٹرول کے ابھی بات میں بات کرتا ہوں پہلے آپ نے میرا پہلے جس مقصد سے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے تھوڑا سا سبر کر کے میری بات سنیے میں آج اپٹ آباد میں اپنی بہنوں کو خاص طور پر خراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے مخالف وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی لوگ نہیں نکلیں گے اسلام آباد میں یہ میرے بہادر جب میں اسلام آباد کی اپنی قوم کو کال دوں گا یہ میرا ایمان ہے کہ جتے مرضی بھی یہ کنٹینر کھڑے کرتے بیس لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ اپٹ آباد ذرا پھر سے کیونکہ یہ سارے ڈر ڈر کے اس جلسے کو دیکھ رہے ہوں گے ایک دو یہ نہ کہ آپ کی تعداد کتنی زیادہ اور جس طرح گرمی میں جڑ کے آپ سب کھڑے ہیں لیکن دوسرا جو ان کو خوف ہے وہ آپ کے جنون کا خوف ہے اسلام آباد میں ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے اور ایک آواز ہوگی اسلام آباد میں کہ ہمیں حقیقی ازادی چاہیے ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور امپورٹڈ حکومت یہ اپٹ آباد یہ آپ کا جنون وہ نہیں ہونا ہے جو ہونا چاہیے امپورٹڈ حکومت حکومت کسی صورت یہ قوم ان ڈاکوں کی جو امریکہ سے سادش کر کے ہمارے پہ بیٹھے ہیں کبھی پاکستان قوم ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی ان پہت بھی تسلیم نہیں کرے گی کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی ہاں لوٹے جہاں تک میری گنتی ہے پفتول خواہ میں سے تصرف ایک لوٹا نکلا ہے اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ابھی تک وہ لوٹا پشاور آنے کی اس نے جرت نہیں کی انشاءاللہ جہاں بھی یہ لوٹے جائیں گے پاکستان میں جہاں بھی جائیں گے ان کو دو نعرے لگیں گے دو نعرے کیا ہیں لوٹوں کو نعرہ لگے گا ضمیر فروش چور اور دوسرا نعرہ لگے گا غدار جہاں بھی یہ جائیں گے ان کو پتا نہیں کہ یہ دو ہزار بائیس کا پاکستان اس میں ہمارے نوجوانوں میں شعور ہے قوم پیدار ہے بڑے تو چھوڑو سکول کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ لوٹا کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک امریکی سادش کا حصہ بن کے امریکی سادش کا حصہ بن کے ایک بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سادش کے تیاد ہٹایا اور ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نوجوانوں یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج و دولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج و دولہ سے مسلمانوں سے انگریز جیتے انگریزوں نے بنگال جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا سب سے زیادہ پیسہ سب سے زیادہ پیسہ بنگال سے آتا تھا وہ صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا اور اسی جو سب سے امیر صوبہ تھا وہاں کہت پڑے انگریزوں نے اتنا لوٹا کہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے وہاں اور جب انگریز گیا دو سو سال بعد تو وہ بنگال ہندوستان کا سب سے غریب زوبہ بن گیا اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور میسورج اور ٹیپو سلطان کی سلطنت تھی انگریزوں کی غلامی میں چلی گئی یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے کہ ایک پاکستان کا پرائیو منسٹر جو کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتا جو کسی کے ملک کے خلاف نہیں ہے سب سے دوست نہیں چاہتا ہے لیکن جو چاہتا تھا کہ ہماری فورن پالسی ہمارے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرے حفاظت کرے ہم اپنے لوگوں کو کسی ملک کے لئے قربان نہ کریں جس طرح انگریزوں امریکنوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو ان کی جنگ لڑی اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی ہمارا قبائلی لاکہ اجڑ گیا سو ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے ملک کو نقصان ہوا میں کبھی اس طرح کی فورن پالسی ماننے کے لئے تیار تھا میں کبھی امریکنوں کو پاکستان میں بیسس دینے کے لئے تیار نہیں تھا میں کبھی امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں تھا میں روس سے اگر میں روس کیا تو میں چاہتا تھا اور ہماری بات چال رہی تھی روس سے کہ تیس فیصد کم قیمت پہ روس ہمیں تیل دے تاکہ میں اپنے لوگوں کے لئے پٹرول اور فضل الرمان کو سستہ کروں اور اس کے علاوہ بیس لاکھ تن گندم جو ہم نے خرید دی ہیں روسیا میں تیس فیصد کم قیمت پہ مل رہی تھی تو میرا میرا مقصد تو میری قوم ہے میں کیوں اپنی قوم کے مفادات کو امریکہ کے لئے قربان کروں تو ایٹ آباد کے لوگوں میرے پاکستانیوں ان کو اس طرح کا امریکنوں کو پرائم منسٹر نہیں چاہیے تھا وہ چاہتے تھے کہ مشرف کی طرح سر پر آؤ ایک ہی ٹیلی فون کی دھمکی میں چاروں رشانے جت اور ان کی جنگ میں شامل کر دیا وہ چاہتے تھے کہ چیری بلوسم جوتے پالش کرنے والا جو کہ وہ اس نے کیا کہا کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز مطلب یہ کہ جو ہم تو بیکاری ہیں اس لئے ہمیں امریکہ کی غلامیں کرنی پڑے گی شباہ شریف تم بیکاری ہو تم غلام ہو تم بزنے لو تم ڈاکو ہو تمہاری چوری کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اور اپنے پیسے کو اپنے چوری کے پیسے کی اور اپنے بھائی کے اور اپنے خاندان کے چوری کے پیسے کیوں بچانے کے لیے آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے خاطر امریکہ کی غلامی کریں گے کسی غلط فہمی میں نہ رہا ہو یہ قوم یہ قوم نوجوانوں یاد کراؤ یہ قوم جب بننے لگی تھی تحریک پاکستان تھا تو وہ کون سا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا نعرہ حلی اللہ یہ اس نعرے پہ بنی ہے چیری بلوسم بوٹ پولش شباز شریف یہ اللہ کے سامنے دعویٰ کر بیٹھی ہے جب وہ کلمہ پڑھتی ہے ایک مسلمان قوم تو وہ اللہ کے سامنے گوائی دیتی ہے کہ اللہ تیرے سامنے ہم کسی کے سامنے نہیں چکے گے کیونکہ وہ شرک ہے وہ گناہ ہیں ہم اپنے اللہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں ہم نہ کسی سوپر پاور کو مانگتے ہیں ہمارا جو لیڈر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ آیا ہے اس سے پہلے نہ آسکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی امت ہیں ہم تو ان کی امت ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اسلام مسلمانوں کو غیرت دیتا ہے لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے ہم کسی کے چوتے پولش کرنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بیس کے بعد جب میں کال دوں گا تو ساری قوم اسلام آباد پہنچ کے ایک پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی کہ امپورٹڈ حکومت نہ منزل اممار بہتی طرح دی Almاج انترین ڈی dit ہم نے مرتے بھی نہیں تو اچھا آپ نوجوانوں باشور نوجوانوں دلیر نوجوانوں اور میری بینوں سنو ذرا میں آج اپنے میڈیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ساری چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو میں اپنے میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آپ مائک لے کے دکانوں میں اور بزاروں میں جا کے پوچھا ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے ہماری باری تو چار روپے ٹوماٹر بڑھتے تھا تو ساری بزاروں میں پھرنے شروع ہو جاتے دیکھیجی کتنے ہیں پاکستان تم میں چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا ہمارے سے جو کر گیا اور ٹھیک ہے میڈیا کو کرنا چاہیے میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا لیکن یہ جو اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے اب تو مجھے مائک نہیں نظر آرہا کہیں جاتے ہوئے اب تو میڈیا کے میرے بڑے بڑے زبردست میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں تو میں ذرا آج آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ذرا مائک لے کے دکانوں میں تو جائیں پزاروں میں جائیں نوجوانوں کے پاس جائیں گھی کی قیمت پوچھ رہے ہیں کہ گھی کتنا ہے پوچھیں تو صحیح قیمتیں کدھر گئیں ہیں پچھنی کتنی ہیں اور ابھی ڈیزل اور پیٹرل کتنا ہے پوچھیں تو صحیح لوگوں سے ڈیزل 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 ایران میں میں ذرا آپ کی تربیت بھی کرتا جاؤں تاریخ کا بھی بتاتا جاؤں تاکہ آپ میں اور شعور آئے سوشل میڈیا نے ویسے ہی آپ کو آپ پہ شعور پیدا کر دیا ہے ایران میں انیس سو چاون کے قریب سنے ذرا ایک ان کا بڑا تکڑا الیکٹڈ پرائم منسٹر آیا اس کا نام مصدق تھا مصدق الیکٹ ہو کے آیا ایران میں اسے پتا چلا کہ ایران کا جو تیل ہے وہ سارا تیل جو ایران سے نکلتا ہے اس کا سارا پیسہ امریکان اور برطانیوں کی تیل کی کمپلیز وہ ساری پیسہ بنا رہی ہے اور ایران کے لوگوں کو مل کچھ نہیں رہا کیونکہ وہ عوامی پرائم منسٹر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو تیل کی جو تیل ایران سے نکال رہی ہیں ان کو وہ نیشنلائز کرے گا تاکہ پیسہ نفع ایران کے لوگوں کو ملے بجائیں برطانی اور امریکن کمپلیز امریکہ کی سی آئی اے نے اور یہ سب آپ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں یہ آپ کیونکہ یہ ریکرڈز دیکھ کلاس سے پائے ہوگئے آپ سب کو مل سکتے ہیں ہوا کیا امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو گڑانا چاہیے رجیم چینج کرنی چاہیے انہوں نے سب سے پہلے چیز کیا کی انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ کھلایا میڈیا کو پیسہ دیا کہ تماتر مہنگے ہوگئے پیاز مہنگے ہوگئے اس کے خلاف مصدق کے خلاف پبلک کو اس کے خلاف کرنے کے لیے میڈیا کو اٹھایا پھر اس کے اندر اس کی پارٹی کے اندر جو سیاستان تھے ان کو لوٹا بنانے کی کوشش کی پیسہ چلایا اور پھر انہوں نے جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان اپوزیشن پارٹیز کو کہا کہ ان کے خلاف مزارے کرو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کبھی ڈیزل کہہ رہے لانگ مارچ کروں گا اور کبھی بلاول کہہ رہے میں لانگ مارچ کروں گا کبھی ساری گیارہ کی گیارہ پارٹیز منارہ پاکستان میں نکلی عمران خان کو گرانے کے لیے یہ ایران میں بھی یہ ہوا اور آخر میں پھر سازش کے بعد مداخلت ہوئی اور پرائم منسٹر مصدق کو ہٹایا گیا یہی پاکستان میں جو میڈیا کے پر پیسہ چلا ہے کن کن کے پر پیسہ چلا ہے آپ کو سب کو پتا چل جانا چاہیے کہ وہ آج ٹرماتر اور پیاز کی باتیں نہیں کر رہے وہ آج بجنی کی قیمت جو پڑی ہے باتیں نہیں کر رہے وہ آج نہیں نہیں بتا رہے کہ یہ جناب ایک آدمی جس کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہے اور جس کے بیٹے کو چیف منسٹر بنایا ہے یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ان کے اوپر فیملی پہ چالیس ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں سولہ ارب ایف آئیے کے اندر انہوں کے نوکروں کے نام پہ پیسے پکڑے ہیں جس میں آپ نے سنا ہوگا مقصود چپڑاسی کا جس کو بار بجوا دیا ہے تین سو پچھتر کروڑ اوپے ایک چپڑاسی کے کاؤنٹ سے نکلے ہیں یہ ایف آئیے کا کیس ہے اور آتے ساتھی چیری بلوسم بوٹ پالش نے ایف آئیے کا وہ سارے لوگ جنہوں نے تفتیش کی تھی ان کو نکالا اس دے ان سے انتقام کہ کیسے تمہاری جورت ہے کہ میرے خلاف تم نے تفتیش کی کہیں نوجواروں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں جب میں بڑے عدل سے پوچھتا ہوں کہ اتوار کو تو آپ نے سو موٹر ایکشن لے لیا آپ نے رات کے بارہ وجہ عدالتیں کھول لی لیکن یہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے کسی جمہوریت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایف آئیے میں سولہ عرب روپے کے کیسز ڈاکا سولہ سو کورڈ اپیہ کا یہ باپر شباز شریف اور اس کے بیٹوں پہ اور آپ اس میں کچھ نہیں کر رہے ہیں ملک کا سولہ سو کورڈ اپیہ چوری ہو اور اوپر وہ پٹھا دیں بلے کو پٹھا دیں دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے کم سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور میں آج نوجوانوں یہ سن لیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے تقریباً کہا کہ قوم تباہ کب ہوتی ہے جب چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں اور بڑے ڈاکوں کو آپ کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اب دیکھیں اب درہ نوجوانوں سے سنیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مدینہ کی ریاست بنا کے ایک ایسی مثالی ریاست بنائی کہ سو کئی سو صدیوں تک کئی سو سال تک مسلمان دنیا کی امامت کی انہوں نے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ چھوٹے چوروں کو جب جیل میں ڈالتے ہو اور بڑے ڈاکوں کو آپ کا نظام نہیں پکڑ سکتا قوم تباہ ہو جاتی ہے چھوٹے چور سائیکل چوری کرے گا بینس چوری کرے گا موٹر سائیکل چوری کرے گا ہاں ملک میں تو مشکل پڑے گی لیکن قوم نہیں تباہ ہوگی قوم تب تباہ ہوگی جب اربوں روپیہ ملک سے چوری کر کے اور جب آپ اربوں روپیہ چوری کرتے ہیں آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے آپ بینک میں نہیں ڈال سکتے آپ کو ملک سے باہر بیجنا پڑتا ہے اور جب آپ ملک سے پیسہ باہر بیجتے ہیں ڈالر رہتے ہیں جب ڈالر خرید کے ملک سے پیسہ باہر بیجتے ہیں ڈالر کی کمی ہوتی ہے جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپیہ گر جاتا ہے ڈالر اوپر چلا جاتا ہے روپیہ نیچے جب روپیہ گرتا ہے اور جیسے یہ آئے ہیں روپیہ گرنا شروع ہو گیا جب روپیہ گرتا ہے نوجوانوں تو مہنگائی ہوتی ہے سب چیز مہنگی ہو جاتی ہیں غربت ہوتی ہے ملک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے آج ایک ایک دنیا میں ملک جو غریب ہے ان سارے ملکوں پر ایک چیز ہے ان کے پیسے والے لوگ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا کس نے کہا تھا کہ ازان بج رہا ہے ازان کے دو منٹ سانس لے لو ابھی میں نے آپ سے اور دو آخر میں دو تین بڑی ضروری باتیں کر رہی ہیں میں نے آپ سب کو تیار کرنا ہے اسلام آباد کے لیے اور اس میں ہمارے خاندان بھی آئیں گے فیملیز آئیں گی سب سے زیادہ میرے دلیر نوجوان آئیں گے انشاءاللہ اور پختون خواہ کیونکہ آپ اسلام آباد کے سب سے قریب ہیں تو مجھے سب سے زیادہ میں پختون خواہ کے لوگوں کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اور میرے لئے نینی آنا آپ نے آپ نے اپنی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے آنا ہے آپ نے قائد عظم کا پاکستان بنانے آنا ہوگی ازاد اچھا جی نوجوانوں سنو ذرا میری بات اب میں اپنی بات کی ختم کرنے طرف جا رہا ہوں دیکھیں ہمارا ملک بنا تھا ایک بڑا خواب تھا کہ ہم نے جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہم نے ایک اس کو مثال بنانا تھا اسلامی ریاست جو مدینہ کے ریاست کے ترج پہ ان اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا اس لیے اگر ہم یہ امپورٹڈ حکومت یہ کرپٹ لوگ یہ ڈاکو جس طرح وہ انٹیریل منسٹر قاتل اگر ہم نے ان کو تسلیم کر لیا یہ ہم پاکستان کی خواب سے سب سے بڑا دھوکہ کریں گے اس لیے آپ جب اسلام آباد آئیں گے تو ہم نے فیصلہ کریں گے ہم ساری قوم کو بتائیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے غلامی نامنظور ہمیں ہمیں رائے حق چاہیے ہم عمر بن پاروف پہ چلنے والے ہیں ہمیں اللہ کا حکم ہے اپنا باد ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو عمر بن پاروف ونہیانا المنکر برائی کے خلاف اچھائی کے ساتھ جو میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل دینے کی بننے کی نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہم اچھائی کا ساتھیں رائے حق پہ چلے انصاف کے لیے کھڑے ہوں لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں پٹیر ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ آخرت میں میں تمہارے سے جواب لوں گا کیا تم رائے حق پہ چلے کیا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تم نے ظلم کا مقابلہ کیا کیا تم نے نائنصافی کے خلاف جہاد کی کیا تم نے اپنی ازادی کے لیے کیونکہ اللہ نے تو آپ کو لا الہ الا اللہ کے بعد ازاد کر دیا ہے کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جت و جہد کی پوچھے گا اللہ آپ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں آپ کو اس نے یہ اجازت نہیں دی جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں پروگرامز میں بڑا شیر آکے کسی حرن یا کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے کوئی اس کو پچانے نہیں آتا کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں سارے انسان کو اس نے اجازت نہیں دی انسان کو اس نے کہا ہے آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں جھوٹ کے خلاف کھڑے ہوں آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی کے خلاف جہاد کریں آپ کبھی بھی جب آپ تسلیم کریں گے کہ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے پرائیم منسٹر زمانت پہ ہے چیف منسٹر پنجاب زمانت پہ ہے باپ بیٹے کے علاوہ نونلی کو کوئی ملتا نہیں ہے ادھر عاصف زرداری زمانت میں ہے اس کی رانہ سنہولہ زمانت پہ ہے تو یہ جب جس ملک کے اوپر چوڑ ڈاکو قاتل اوپر بیٹھ جائیں لوجوانوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور ہم سب پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں تو میری میری ساری آپ کو آج پیغام ایک ہی ہے تیاری کریں بیس تاریخ کے بعد جب بھی میں آپ کو کال دوں ہاتھ کڑا کر کے بتائیں کہ آپ چیار ہوں گے اس کے لیے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ ایپٹ آباد میں نکلیں لیکن نکلیں سب آپ سب نکل کے بتائیں امریکہ کو بھی پیغام جائے کہ یہ غلام قوم نہیں یہ ازاد قوم ہے اور ہم ہم چیری بلوسم کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے اور یہ جو اس نے آگے کہا ہے کہ میں اپنے کپڑے بھی اتار دوں گا اٹھا سستہ کرنے کے لیے خدا کے واسطے شباز شریف یہ ڈرامیں ختم کرو تمہیں لوگ پچھان گئے ہیں وہ انتی بڑی بڑی ہیٹ پہنکے کبھی کدھر پھڑ رہے ہیں یہ ڈرامیں کر رہا ہے کہ میں اپنی کپڑے اتار دوں گا شباز شریف خدا کے واسطے کپڑے نہ اتار دوں گا وہ اپنے مر جائیں گے صرف ایک کام کر دو وہ جو تم نے اور تمہارے بھائی نے اور تمہارے دماد نے اور تمہارے بیٹوں نے اور نواز شریف کے بیٹوں نے اور اس آگڈار اور اس کے بیٹوں نے جو تم نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہو بس وہ آدھا ہی پیسہ لے آؤ ہم گندم کی قیمت خود ہی نیچے کر دیں گے ڈراموں کا ٹائم چلا گیا شباز یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر روز یا تمہارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جہاں وہ مریم کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جلسہ کیا ابھی پچھلے دنوں میں کدھر پنڈی گیپ میں چار بجے جلسہ تھا کوئی لوگ ہی نہ نکلے لوگ ہی نہ نکلے پھر پڑی دور دور سے لوگوں کو لاکھے اندھیرے میں جلسہ کر کے اور جھوٹ کا پلندہ کہ میری پاکستان تو انگرین تو چھوڑا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے اچھا اب آخر میں ایپٹ آباد باپ کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے ہمیں الیکشن جتائی شکست دی کہتے تھے کہ نون لیگ کا گڑھ ہے نون لیگ یہ آج میری بات سن لو الیکشن سے نہ بھاگو جب بھی الیکشن ہوگا تم سمجھتے ہو کہ تم اب سنٹرل پنجاب میں رہ گئے ہو تمہیں سنٹرل پنجاب میں بھی اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ پنجاب کے پاکستان کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں ہمارے لوگ غیرت مند ہیں ہم بوٹ پولرشنوں کو ساتھ نہیں چلتے ہم امریکہ کے غلاموں کے ساتھ نہیں چلتے ہم ڈاکوں کے ساتھ نہیں چلتے یہ قوم یہ قوم اب تیار ہے 75 سال کے بعد میری قوم تیار ہے اس پاکستان کی طرف جانے کے لیے جو ہمیں قائد اعظم جس پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی اس پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے جب اسلام آباد میں بیس لاکھ لوگ پہنچیں گے تو وہ پاکستان ہم سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا پاکستان زندہ بات ڈاکستان